یہ ام القرآن یہ مکتب فن یہ میرا جامعہ میرا چمن ہم حلم و عمل کے شمس و غمر یہ دنیا ہم سے روشن ہے یہ ام القرآن یہ مکتب فن یہ میرا جامعہ میرا چمن ہم علم و عمل کے شمس و غمر یہ دنیا ہم سے روشن ہے یہ ام القرآن یہ ام القرآن ہے یہ ام القرآن ہے یہ ام القرآن ہے یہ ام القرآن ہے الحمد للہ وحده والسلاة والسلام على رسوله الكریم عما بات فعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام صدر جلسہ صدر جامعہ معزز معلمین و معلمات اور مہمانان خصوصی میں مسکان بنت عطاف ہوں اور میں اس جامعہ میں اصف و الثانی من العالمین کی طالبہ ہوں اور الحمدللہ اسی جامعہ میں ٹنت کلاس حاصل کر رہی ہوں آج کے اس دسویں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اے مسلمان جاگ جا معزز سامیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس لیے نازل کیا اس لیے نازل کیا کہ ہم اس کے آیتوں کو تعویز بنا کر بچوں اور مریضوں کو پہنایا جائے یا اس قرآن کو برطنوں پر لکھ کر مریضوں کو پنایا جائے یا اس قرآن کی تعویز بنا کر مسجدوں کے دروازوں پر لٹکایا جائے عزیز سامیات ہرگز نہیں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اس پر ایمان لایا جائے اس کے آیتوں پر غور و فضر کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجد میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لئے آسان کر دیا سمجھنے کے لئے آسان کر دیا کوئی ہے نصیحہ تو حاصل کرنے والا افسوس صدا افسوس آج ہم قرآن کو پڑھنے کے بجائے اس میں غور و فکر کرنے کے بجائے اسے غلط غلط لکھ کر تعویز بنا کر پہن لیتے ہیں معزیز سامیات یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور تمام آسمانی کتابوں کے برس قدس کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّقَعَ وَإِنَّا لَحُ لَحَافِظُونَ یہی وجہ ہے کہ سارے چودہ سنسان پہلے جو قرآن تھا آج بھی وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی کتاب ہے جس کو اللہ نے تمام انسانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا اور اِن قرآن جس امت پر نازل فرمائی وہ امت تمام امتوں میں افضل ہے قرآن نے اسے قُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتِ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ کہہ کر قیرِ امت کا خطاب دے دیا لیکن افساد ادلیل ساری فضلتِ نگاہوں کے سامنے ہوتے ہی بھی آج مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی اے مسلمان تو کتنا بیبس و ناچاہ ہو گیا ہے قرآن کو پنہ چھوڑ دیا ہے جس کے نتیجے میں پستیوں کا شکار ہوتی چالی جا رہی ہے معزز سامیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّبِ الْقُرْآنَ وَأَلَّمَا كَهَا لیکن افسوس آج ہم قرآن کو تاخو کی زیرت اور رمضان مبارک میں پڑھنا باعث ہے عجر سمجھتے ہیں یہ تو انسان تھے جس کو اللہ نے سوشی کے لیے دل اور دماغ بتا کیا معزز سامیات اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرمائی اور باس کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا قرآن ہی کے ذریعے ملک بکریاں اٹھ چڑھانے والے ملک کے سردار بن گئے خون کے پیاسے بھائی بھائی بن گئے قرآن ہی وہ معجزہ ہے جو لوگوں کو محبت کے ایسی لڑائی میں ڈال دیا جو کہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے لیکن افسوس آج ہم اس قرآن کو تعویز بنا کر پہننا شروع کر دیئے ہیں قرآن کے اہمیت کا انتازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ کو کوئی بات معلوم ہوتی تو وہ اپنی جانے نے چھاور کر دیتے تھے جیسا کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چار بچوں کو خربان کر دیا امیہ بن خنف کے غلام خباب بن عرات نے اسلام کے خاطر گرم گرم کوئلوں کو اپنا بستر سمجھ لیا اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمارے اندر جذبہ خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا اس لئے عزیز سامیات کیونکہ آج ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے اندر گورا فکر نہیں کرتے جب ہم اس کے آیتوں کو گورا فکر کریں گے اس کے آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا قرآن کی اہمیت کیا ہے قرآن کی فضیلت کیا ہے ارے وہ بھی کیا دور تھا جب ہر گھر یہ قرآن کے نقمہ گنجا کرتے تھے آج انہی گھروں سے فلمیں نازگانی اور مختلف قسمیں کے آوازیں نکل آتی ہیں موجود سامیات جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نفسہ نفسی کا علم ہوگا قرآن اپنے بڑھنے والے کے کام آئے گا اور اپنے نفس سے سفارش کرے گا اے رب العصد تو اسے پخش دے تو اسے معاف کر دے تو اس کے لئے جنت کے دروازیں کھول دے کیونکہ وہ دنیا میں مجھے کسرک کے ساتھ پڑھتا تھا آخر میں ایک شیر کے ذریعے اپنی تقریر کو قدم کرنا چاہتی ہوں کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں سجالے اپنے سینے میں اس کے تیس باروں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں ٹھوس ختم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العلوین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی